نمسکار آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے دیش میں باسر کروڑ کسانوں کے نام پر سیاست ہوئی کیسے نکلی آنسو بہائے گئے کسانوں سے ہمدردی دکھائی گئی پارلیمنٹ میں ہنگامہ کیا گیا پارلیمنٹ میں راجہ سبا کے ڈپٹی چیرمنٹ کو گالیاں دی گئی ان کو تھپڑ مارنے کی کوشش کی گئی سب کچھ کسانوں کے نام پر اور ترک یہ ہے کہ نرنرمودی کی سرکار جو تین بل لے کر آئی ہے وہ کسان ویروڈی ہیں کالا قانون ہیں کسانوں کے گلے میں فانسی کا پھندہ ہیں لیکن کیا واقعی میں سرکار کو کسانوں کی فکر نہیں ہے کیا واقعی میں جو نیتاش کسانوں کے لیے لائے گئے کانون کا ویروت کر رہے ہیں وہ سچ بول رہے ہیں کیا افوائیں پھیلا رہے ہیں کیا غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں حیرانی کے بات ہے کہ کانگریس کے لیے دوہزار بارہ میں یہ سب صحیح تھا کسانوں کو گلامی سے جنزیروں کو مخت کرنے والی پلیننگ تھی اب وہ کیوں بدل گئے یو پی سرکار کے منطری پارلمنٹ میں کھڑے ہو کر جو ترک دیتے تھے آج وہ ترک فیل کیوں ہو گئے میں آپ کو کپن سبل کی پارلمنٹ میں دے گئے بھاشن کی کچھ انجھ سنواؤں گا اس سمیں وہ سرکار میں منطری تھے تو آپ حیران دے جائیں گے آپ کو لگے گا یہ ترک وہی ہیں جو آج کی سرکار کے منطری دے رہے ہیں آپ کو لگے گا کوئی آج کی سرکار کا منطری بول رہا ہے اسی کانگریس کے نیتہ آج اچانک اسی سوال پر کسانوں کا ویرودی کیسے ہو گئے کل راج سمائے جو پارت ہوا اس کو لے کر دو بڑے سوال اٹھائے گئے ہیں ایم ایس پی ختم ہو جائے گی اے پی ایم سی بند ہو جائے گی منڈیا بند ہو جائے گی تو آج ہی موڈی سرکار نے ربی کی فصل کے لیے ایم ایس پی کا اعلان کر دیا ربی کی فصل کے لیے سمرتن مول خوشت کر دیا پردھان منطری نریند موڈی کا دکشتہ میں ہوئی کیابینٹ کمیٹیوں ایکنومک افیس نے ربی کی فصل کے لیے ایم ایس پی کو منظوری دے دی پچھلے سال کے مقابلے اس بار ایم ایس پی میں پچاس روپے پرتی کونٹل سے لے کر تین سو روپے پرتی کونٹل تک کی بڑھوتری کی گئی ہے پردھان منطری موڈی نے کل بھی کہا تھا آج پھر کہا کہ ایم ایس پی جاری رہے گی منڈیاں بند نہیں ہوں گی سرکار کسانوں کی فصل خریدے گی لیکن اتنی ساری باتیں ہونے کے بعد بھی ہنگامہ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ جاننا ضروری ہے یہ سمجھنا ضروری ہے اور صرف ہنگامہ نہیں ہو رہا ایسی حرکتیں ہوئی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی اسی وجہ سے آج راج سبا کے آٹھ میمبرز کو سیشن کے باقی ٹائم کے لئے سسپینڈ کر دیا گیا یہ سارے ایمپیز پارلمنٹ میں گاندی جی کی مورتی کے سامنے بیٹھ کر تھانہ دے رہے ہیں تاوہ یہ کہ سرکار ان کی آواز کو تبا رہی ہے الزام یہ ہے کہ یہ سرکار لوگ تنتر کا گلہ کھوٹ رہی ہے ویروہدیوں کا حق چھین رہی ہے لیکن مہتمہ گاندی کا نام لینے والے نیتاؤں نے راج سبا میں کل کیا کیا اس کی تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ تصویریں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا ان لوگا گاندی جی سے ان کے وچار دھارہ سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے آپ کے مند میں سوال اٹھے گا کیا ایسا ویہوہ اچت تھا راج سبا میں جو ہوا ویروہدی دلوں کے سانسوں جو حرکت کی اس سے سنسطی گریمہ تارتار ہو گئی جب سدن میں کسانوں سے جڑے بل رکھے گئے اس کے بعد ہنگامہ شروع ہوا اور جیسے ہی بل کو پاس کرانے کا وقت آیا کانگریس ترنمول کانگریس آب آدمی پارٹی اور دوسرے کئی ویروہدی دلوں کے ایمپیز ویل میں آ گئے نارے بازی شروع ہوئی اس وقت تھی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جو سانسط مہود ہے ٹیبل پر کھڑے ہو کر نارے بازی کر رہے ہیں ڈپٹی چیرمن کے خلاف نارے لگا رہے ہیں یہ آم آدمی پارٹی کے ویمبر سنجے سنگھ ہے سنجے سنگھ نے وہ حرکت کی جو اس سے پہلے راج سبا میں کبھی نہیں دیکھی گئی جب حالات اس طرح کی ہو گئے تو ڈپٹی چیرمن کو سیکیورٹی کور دینے کے لئے مارشل پہنچے کچھ مارشل نے سنجے سنگھ کو اٹھا کر ٹیبل سے نیچے اتارا اسی وقت دوسری طرف سے ایک اور نیتہ اچھل کر ٹیبل پر چڑھے وہ بھی نارے بازی کرنے لگے یہ تھے کانگریس کے راجیف ساتف مارشل راجیف ساتف کو نیچے اتارنے کی کوشش کر رہے تھے اسی وقت دوسرے کیمرے نے سنجے سنگھ کی حرکت میں ریکارڈ کی جو مارشل سنجے سنگھ کو ٹیبل پر دوبارہ چڑھنے سے روک رہا تھا سنجے سنگھ نے اسے دھکا دیا اور پیٹنے کی کوشش کی گلہ پکڑا لیکن دوسرے لوگوں نے سنجے سنگھ کو سمجھایا روکا ورنہ سنجے سنگھ مارشل پر حملہ کر دیتے موسیقی پارلمنٹ کی یہ تصویریں شرمناک ہیں ایک اور تصویر دیکھئے کچھ ہی سیکنڈ بات کی ہے ترنول کانگریس کے نیتا ڈیریک ابرائین ڈیپٹی چیئرمنٹ کی کرسی کی طرف بڑھے انہوں نے رول بک پھیکی چونکہ سامنے مارشل تھے مارشل نے چیئرمنٹ کی طرف بھیجی گئی پھیکی گئی رول بک کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی اس لئے ڈیپٹی چیئرمنٹ بچ گئے سامنے کھڑے کانگریس کے ایمپی نارے بازی کرتے رہے کچھ لوگوں نے بل کی کوپی فال کر ڈیپٹی چیئرمنٹ ہریونش کی طرف پھیکی مارشل ویروتی دلوں کے سانسدوں کو روکنے کی کوشش کرتے رہے تب ہی ڈیریک ابرائین ادھیکشی کرسی تک پہنچ گئے انہوں نے مائک پکڑ کر توڑ دیا ڈیریک ابرائین کی حرکت دے کر لگا کہ جیسے وہ ڈیپٹی سپیکر پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں یہ بات بہت ہی شرمناک ہے کیونکہ ڈیریک ابرائین کوئی عام نیتہ نہیں ہے راج سما میں ترنول کانگریس پارلمنٹری پارٹی کے نیتہ ہیں جب پارٹی کا لیڈر اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو باقی میمبرز کا رویہ کیا ہوگا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے حیرانی کی بات ہے کہ ڈیریک کے پیچھے کانگریس کی نیتہ جیرام رمیش کھڑے تھے وہ بھی ہنگامہ کرتے ہوئے سبھاپتی کے آسن تک پہنچ گئے جیرام رمیش تو پرانی میمبر ہیں منتری رہ چکے ہیں نیوموں کو جانتے ہیں اس کے بعد بھی انہوں نے ڈیریک ابرائین کو روک آنے ہیں اور خود بھی سبھاپتی کے آسن تک پہنچ گئے کل جس وقت راج سوا میں ہو رہا تھا اس وقتی تصفیر آپ دیکھئے ڈیپٹی چیئرمن ہری ونش کرسی پر ہیں آج جب راج سوا کے چیئرمن وینکہ آنائیڈو سادن میں پہنچے تو انہوں نے کل ہوئے ہنگامے پر ناراض کی ظاہر کی وینکہ آنائیڈو نے کہا جو کل راج سوا کے اندر ہوا اس سے برا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا وینکہ آنائیڈو نے کہا کچھ ممبرز نے ڈیپٹی چیئرمن پر کاغذ اچھا لے ان کے لئے غلط شبنوں کا استعمال کیا ان کا مائک توڑا اسے کسی بھی قیمت پر سویکار نہیں کیا جا سکتا کچھ مریم کامیم میکنون ہے، حضرت شاہرات وزعال وزعال کے بارے نام چاہمان کے اس میں؟ ہمارے کی خصوصہ کیا ہے ہمارے منوں نے کے لئے کامیم ملک کروست کر رہا ہے ہمارے زنین کے لئے تارے بڑا پر کوتر بڑاً ڈانساند میں مامی ملک ہے جس اگب ہمارے سکر وزوج ملک کریں جس برین اگر معنی ملک کرنے سرکار کے طرف سے ہنگامہ کرنے والے وپکش کے آٹھ ایمپیز کو سسپنٹ کرنے کے لیے ایک پرستاو پیش کیا گیا جس کے بعد راج سبا چیئرمن ونکہ نائیڈو نے ٹی ایم سی سانتر ڈیریک او برائن عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ کانگریس کے ایمپی راجیب ساتو اور نپون بورا سمیت آٹھ سانسدوں کو موجودہ ستھر کے لیے دلمگیت کرتیا موسیقی موسیقی ہیرانی کی بات یہ ہے کہ چیئرمن کے فیصلے کے بعد بھی جن سانسدوں کو سسپنٹ کیا گیا تھا انہوں نے سردن چھوڑنے سے انکار کر دیا وہ سردن کے اندر بیٹھے رہے بار بار اپیل کرنے کے بعد بھی جب ان آٹھ میمبرز نے سردن سے باہر جانے سے انکار کر دیا پھر ہنگامہ شروع ہوا تو سردن کے کاروائے استھگیت کر دی گئے اور اس کے بعد یہ سبھی نلمبیت نیتا گاندی مورتی کے پاس جا کر دھرنے پر بیٹھ گئے نارے بازی کرنے لگے اسی لئے آج شام کو رویشنکر پساد نے کہا کہ کل ہنگامہ کرنے والے سانسدوں نے جس طرح سے چیئرمنٹ کے آدیش کو آج ماننے سے انکار کیا انہوں نے صرف مریادہ کے خلاف ہے بلکہ قانون کا نیمو کا اُلھنگن بھی ہے تیرہ بار اپ سبابتی ماننی حریورش جی نے آگرہ کیا آپ اپنی سیٹ پر جائیں وہ نہیں گئے تو آپ اپنی سیٹ پر جائیں گے نہیں نہیں تو ووٹنگ کہاں سے ہوگا سانسد کے اتحاس میں کل کا دن سب سے شرمناغ دن تھا مائک توڑی گئی مائک کتار نکال دیا گیا اور ایسے لوگ جو اپنے پارٹی کے دل کے نیتا ہیں انہوں نے رول بک پھاگ دیا ایسے سجن جو دس سال تک یو پی کے منتری رہے ہیں وہ پوڈیم پر آ گئے اور لگا کہ ڈپٹی چیئر پرسن پر تو اب اٹیکی ہوگا اگر مارشل نہیں بچاتے تو یہ سارے ویڈیو فوٹیج میں ہیں اپ سبحاپتی کے اوپر فیزیکل چوٹ کی بھی آشنگ کا کبیر تھی راج صفحہ کے چیئرمن نے سسپینشن کا آدیش دیا فر درسٹ آف در ٹرمز اس کے باوجود جو سبھی سدس تھے وہ واپس نہیں گئے ہاؤس سے باہر نہیں گئے جو نیوموں کا کھلا کھلا اُلنگن ہے حالانکہ سب کچھ تصویروں میں صاف ہے لیکن فیرنیس کہتی ہے کانگریس نیتوں کے بات بھی سن لینی چاہیے کانگریس نیتہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا اس کے لئے سرکار ذبہ دار ہے کیونکہ سرکار وپکش کی آواز دبا رہی ہے کستانوں کے گلے میں فانسی کا پھندہ ڈال رہی ہے اس لئے ہم نے یہ سب کیا موڈی جی کے راج تنتر کو بچانے کے لیے دیش میں اور سنسد میں پرجا تنتر کو ختم کیا جا رہا ہے اس کی ہتیا کی جا رہی ہے دھکے شاہی اور تانہ شاہی سے پرمپرہ مریادہ وپکش کی آواز کسان کی پکار ہر طرف ان کی ہتیا ہو رہی ہے جس پرکار سے آج صبح کانگریس سمیت دوسری پارٹیوں کے آٹھاٹ تانسدوں کو راج سبھا میں ایک طرفہ طریقے سے سسپنڈ کیا گیا جس پرکار سے کسان کے کالے کانونوں کا ویروت کر رہے ہمارے سب ساتھیوں کی آواز دبا دی گئی جس پرکار سے سنسد کے اندر کسانوں کے نمائندوں کی اور کھیت اور کھلیہان میں کسان اور کھیت مزدور کی آواز دبائی جا رہی ہے موڈی جی یہ دیش آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا لیکن یہ دیش ان سانسدوں کو بھی کبھی معاف نہیں کرے گا جنہوں نے چیئرمن کی کرسی پر چڑھ کر ابحطرتہ کی جن نیتاؤں نے کسانوں کے نام پر پارلمنٹ کے نیموں کے دھجیاں اڑائی رول بک پھاری ٹیبل پر چڑھ کر ہاؤس میں ناچنے لگے کیا یہ سب دیکھ کر کسان خوش ہوں گے میں تو کہوں گا چاہیں کچھ بھی ہو جائے ویروت کتنا بھی ہو لیکن جو لوگ قانون بناتے ہیں وہ قانون توڑیں گے جو نیم بناتے ہیں وہ نیموں کو تار تار کریں گے وہ ہنگامہ کریں گے آسن کی مریادہ کو پھنگ کریں گے تو پھر نیتاؤں کی ایم پیز کی عزت کون کرے گا لوگ کیا سوچیں گے راج سبا کو تو ہاؤس آف ایلڈرز کہتے ہیں بڑوں کا صدن ہے اپر ہاؤس پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان سے شالینتہ کی امید ہوتی ہے اس لئے جس طرح کے فہبار ویروتی دلوں کے سانسدوں نے کیا اس کو تو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا کارن کچھ بھی ہو ہنگامہ کرنے والی یہ پھول گئے کہ کورونا کا وقت ہے یہ بھی بھول گئے وہ خود لوگ کو سوشل ڈسٹینسنگ کا پھاشن دیتے ہیں ویروت کرنے اترے تو یاد نہیں رہا وہ جو کر رہے ہیں اس کا میسیج کیا جائے گا کورونا کے پروٹوکول کا کیا ہوگا اس لئے ان ساتھوں اخلاف جو ایکشن ہوا وہ ٹھیک ہے یہ صحیح ہے کہ لوگ تنتر میں ویروت تو ہوئے کھونا چاہیے اس کا حق بھی ہے سرکار سے سوال پوچھنے کا حق تو ہے لیکن سوال پوچھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں تھا اور ایسی بھی اگر سرکار جواب نہیں دے رہی ہو تب ویروت کی بات سمجھ میں آتی ہے یہاں الٹا ہو رہا ہے کرشی منطری نے جواب دیئے قانون منطری نے جواب دیئے رکشہ منطری نے جواب دیئے اور سب سے بڑی بات پردھان منطری نرین موڈی خود سارے سوالوں کے جواب کئی بار دی چکے ہیں آج بھی تھی ہے پردھان منطری موڈی نے آج ایک بار پھر دیش کے کسانوں سے کہا کہ وہ افواہوں کے چکر میں نہ پڑیں کیونکہ جو ہو رہا ہے وہ دکھ رہا ہے وہ سیاسی ہے موڈی نے کہا جو ہو ہلہ مچائے جا رہا ہے اس کے پیچھے کسانوں کی چنتہ نہیں دلالوں کے گروہ کو ہونے والے نقصان کی فکر ہے موڈی نے کہا جو فارمر بل سرکار لائی ہے وہ کسانوں کو ستر سال سے چلی آرہی غلامی سے مکت کریں گے کل دیش کی سمسط نے دیش کے کسانوں کو نئے ادھکار دینے والے بہت ہی بہت ہی احتیاطی کانونوں کو پارت کیا ہے یہ صدھار 21 سدی کے بھارت کی ضرورت ہے ہمارے دیش میں اب تک اوپچ اور بکری کی جو بیوستہ چلی آ رہی تھی جو کانون تھے اس نے کسانوں کے ہاتھ پاؤں باندے ہوئے تھے ان کانونوں کی آڑ میں دیش میں ایسے طاقتور گیروب پیدا ہو گئے تھے جو کسانوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے تھے آخر یہ کب تک چلتا رہتا اور اس لیے اس ویوستہ میں بدلاؤ کرنا آوشک تھا اور یہ بدلاؤ ہماری سرکار کرنے کر کے دکھایا ہے دیش کے ہر کسان کو یہ آجادی دی ہے کہ وہ کسی کو بھی کہیں پر بھی اپنی فسل اپنے فل سبجیاں اپنی شرطوں پر بیچ سکتا ہے اب اسے اپنے شیطر کی منڈی کے علاوہ بھی کئی اور بکلپ مل گئے ہیں کسان اپنی فسل کو کہیں بھی کیسے بھی بیچ سکتا ہے اس پر لگی پابندی ہٹالی گئی ہیں پھر سوال اٹھتا ہے کیا واقعی میں اس قانون سے کسانوں کا فائدہ ہوگا کسانوں کے مند میں یہ سوال ہے پردھان مطین مدی نے بتایا ان قانون سے کسانوں کو کیسے لاب ملے گا ان قانون کا کسانوں پر کیا اثر پڑے گا نرندر مدی نے کہا کیونکہ ان قانون سے جڑے ادھی دیش سرکار پہلی لے آئی تھی اور ان کے لاغو ہونے سے کسانوں پر کافی اچھا اثر ہوا اس لیے یہ صاف ہے جو الگ ریجز ریپورٹ ملی ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ ان قانون کا کسانوں پر بہت اچھا اثر پڑا ہے کسانوں کو ملی اس آجادی کے کئی لاب دکھائی دینے شروع بھی ہو گئے ہیں کیونکہ اس کا دیش کچھ مہینے پہلے نکالا گیا تھا ایسے پردیش جہاں پر آلو بہت ہوتا ہے وہاں سے جولائے کے دوران تھوک کھریداروں نے کسانوں کو ادھگ بھاو دے کر سیدھے کوڈ سٹوریج سے ہی آلو کھرید لیا ہے بہار بڑا اونچا مارکٹ ہونے کے کارن منڈی کے لوگوں کو بھی کسانوں کو زیادہ دام دینا پڑا اسی طرح مدی پردیش اور راجستان سے نے کسانوں کو سیدھے بس سے تیس پرتیشت زیادہ دے کر سرسوں کی خریدی کی ہے مدی پردیش اتر پردیش چھتیز گر پسچم بنگال ان راجیوں میں پچھلے سال کی تلنا میں پندرہ سے پچیس پرتیشت تک کا زیادہ دام سیدھے کسانوں کو ملے ہیں دال ملوں نے وہاں بھی سیدھے کسانوں سے خرید کی ہیں سیدھے انہیں ہی بھگتان کیا ہے اب دیش اندازہ لگا سکتا ہے کہ اچانک کچھ لوگوں کو جو دکت ہونی شروع ہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے جب دلال بیچ میں سہر جاتے ہیں کسان اپنی فصل کو سیدھا بیچ سکتا ہے اس کو بہتر دام ملتا ہے تو پریشانی کیسے ہوتی ہے تم سمجھ سکتے ہیں ایک اور کنفیجن ہے منڈیوں کو لے کر پردھان منطری موڈی نے اس کو بھی کلیر کیا کہا کہ کی سرکار کا قانون منڈیوں کے خلاف نہیں ہے جو نئے منڈیوں پر کوئی غلط اصد نہیں پڑے گا موڈی نے کہا کہ ان کی سرکار نے منڈیوں کو ڈیولپ کیا ہے اور اس کے لئے لگاتار کام ہوا ہے پردھان منطری موڈی نے کہا کہ جو بھی آدمی یہ کہ نئے قانون سے منڈی ختم ہو جائیں گی وہ کسان سے چھوٹ پول رہا ہے کہ جگہ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اب کرشی منڈیوں کا کیا ہوگا کیا کرشی منڈی اب بند ہو جائے گی کیا وہاں پر خرید بند ہو جائے جی نہیں ایسا کتہ ہی نہیں ہوگا اور میں یہاں سپسٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ کانون یہ بدلاؤ کرشی منڈیوں کے خلاف نہیں ہے کرشی منڈیوں میں جیسے کام پہلے ہوتا تھا ویسے ہی اب بھی ہوگا بلکہ یہ ہماری ہی ڈی سرکار ہے جس نے دیش کی کرشی منڈیوں کو آدھونک بنانے کے لیے نیرنتر کام کیا ہے کرشی منڈیوں کے کاری لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وہاں کا کمپیٹر رائزیشن کرانے کے لیے پچھلے 5-6 سال میں سے دیش میں بہت بڑا بیان چل رہا کرشی منڈیا سمت ہو جائے گی تو وہ کسانوں سے سرا سر جوٹ بول رہا ہے اپنا مال سیدھے بیچ پانے کے لیے منڈیوں کے لیے پردان مطی موڈی نے کیا کہ یہ تو آپ نے سنا اب میں آپ کو کپل سبل کی بات سنا آتا ہوں آج جو بات کہہ رہے ہیں بلکل وہی بات دو ہزار مارہ میں کپل سبل کہہ رہے تھے اس وقت کپل سبل منموز سنگ کی سرکار میں منتری تھے اور پارلیمنٹ میں کسانوں کے مدی پر چرچہ کے دوران کپل سبل نے کس طرح سے کونٹریک فارمنگ کا سپورٹ کیا تھا منڈیوں کے بارے میں کیا کیا ترک دیئے تھے یہ آپ سنیے جب کسان ہوتا ہے اور بیچنا جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی مارکٹ نہیں ہے اس کو معلوم نہیں کس مارکٹ ہو جانا ہے اگر منڈی جاتا ہے تو 35 سے 45 پرچیش سمان خراب ہو جاتا ہے اور اس بیچ میں آٹھ آٹھ لوگ کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں بیچ میں آٹھ کمیشن ایجنٹ بچولیے اس کا خیول 15 سے 17 پرچیش کسان کو بیچولیوں کو چلے جاتا ہے آٹھ آٹھ بیپکش کے میتا اور بیپکش دلوں کو یہ کرنا ہے کہ وہ کسان کے ساتھ ہیں یا بیچولیے کے ساتھ یا پیسہ لگا ملے گا اور تائین سے پیسہ ملے گا مشن ختم ہو جائے گا مشن ختم ہو جائے گا ساتھ ساتھ میں ٹیکنولوجی ملے گی کیسے بھونا ہے کب بھونا ہے کتنا 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 بیس نہیں ہوگا اور اس کا شور باہر ہے اس کا باہر پکا ہے کیونکہ یہ سمجھواتا ہوگیا اپنی پرائسنگ اگریمنٹ میں کہ ہم نے تم سے آ کر لینا پھر دام کی بات دام کی بات کرتے ہیں جو دام کسان کو ٹیپسی کو بارہ ایک کلو ایک آلو کا ملتا ہے وہ بزار میں بزار میں تین روپیہ کلو اور اس کو پانچ دشم سات پانچ روپیہ کلو دے بزار میں تین روپیہ یہاں لگ بگ چھ روپیہ دو ازار دس گیارہ میں بزار میں تین روپیہ اسی پیسہ سے پانچ روپیہ تک اور یہاں چھ روپیہ تو کسان کو پیسہ زیادہ ملتا ہے ٹائم پہ پیسہ ملتا ہے عام کسان بیچارہ کیا کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں عام کسان کی حالت یہ ہے کہ اس کو پتا نہیں کہ کب مجھے مارکٹ جانا ہے اس کو پتا نہیں کہ میں کب بیچی ہی اور اس بیچ اس بیچ پیانٹی سے چالیس پرتیش جو وہ بہتا ہے وہ خراب اب اگر بیچولی ہٹ جائیں میڈل مند غیب ہو جائیں کسان اپنی فرسل ڈائریکٹ بیش سکے اس کو زیادہ پیسہ ملے وہ ساری باتیں جو کپیس سبل کہہ رہے ہیں وہ ہو رہی ہیں تو پھر کانگریس کو کیا پریشانی ہے شکروار کو میں نے آپ کو ڈاکٹر منمون سنگھ کے بات سنوائی تھی جس میں یو پی سرکار وقت منمون سنگھ منڈیوں کو ختم کر دیئے وقالت کر رہے تھے راہل گاندی کے بیانوں کے ویڈیوز ہمارے پاس میں ہے جس میں راہل گاندی کے بگل میں بیٹھ کر میڈیا کو بتا رہے ہیں منڈیوں کو کیسے ختم کرنا چاہیے اور کانٹریک فارمی کو بڑھا دینا چاہیے اور اس کا وعدہ کانگریس کر رہی تھے اپنے منیفیسٹوں میں دوہزار انیس کے لوگ سوہ چنا کے منیفیسٹوں کو میں نے آپ دکھایا تھا پنجاب کے اسیمبلی ایکشن سے پہلے بھی کانگریس نے یہی وعدہ کیا تھا اور پارلمنٹ میں کپیس سبل نے کیا کہ یہ تو آپ نے بڑے ساف ساف سنا اب کانگریس کو تیع یہ کرنا ہے کہ وہ کسانوں کے ساتھ ہیں یا پھر دلانوں کے ساتھ کسانوں سے جڑے قانون کے جس پرابدھان کو لے کر سب سے زیادہ شور مچ رہا ہے جس سے لے کر کسانوں کے مند میں بھرم پیدا کیا جا رہا ہے وہ ہے ایم ایس پی کا اشو کسانوں کے بیچے بات پھیلائے گئی ہے ان قانون کے لاغو ہونے کے بعد سے منمم پرائس سپورٹ ایم ایس پی ختم ہو جائے گا آج پردھان منتری نے دوسری بار ایم ایس پی کو لے کر کسانوں کو بھروسہ ڈلایا نریندر مودی نے کہا کہ نئے قانون کے آنے سے کچھ لوگوں کو اپنے ہاتھ سے کنٹرول جاتا دکھائی دی رہا ہے اس لیے یہ لوگ کسانوں کو ایم ایس پی کے نام پر گمرا کر رہے ہیں کھ کرشی کشتر میں ان اہتیاس بڑھلاؤں کے بعد اتنے بڑے ویوستہ پریورتن کے بعد کچھ لوگوں کو اپنے ہاتھ سے نیانترن جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس لیے اب یہ لوگ ایم ایس پی پر کسانوں کو گمرا کرنے میں جھوٹے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو برسوں تک ایم ایس پی پر سوامی ناثن کمیٹی کی سفاریسوں کو اپنے پیروں کے نیچے دوا کر بیٹھے رہے میں دیش کے پرتے کسان کو اس بات کا بھروسہ دیتا ہوں کہ ایم ایس پی کی ویوستہ جیسے پہلے چلتی آ رہی تھی بیسے ہی چلتی رہنے والی ہے اسی طرح ہر سیزن میں سرکاری خرید کے لیے جس طرح بیان چلائے جاتا ہے وہ بھی پہلے کی طرح چلتے رہیں گے موڈی نے دوپہر گیارہ بجے ایم ایس پی کو برکار رکھنے کی بات کہی اور شام کو اس کی حقیقت سامنے آگئی کیبینٹ کمیٹی اون اکنومک افیس کی نے ربی کی فصل کو ایم ایس پی کی منظوری دی اور کچھ دیر بعد کرشی منطری نریندر سنگھ تومر نے پارلیمنٹ میں اس کا اعلان بھی کر دیا دیس میں اہتیاسی کرشی صداروں کے سنسط سے پاس ہونے کے باد آج کا دن بھی بہت مہت پون ہے آج ایم ایس پی میں بردی سے جوڑے کچھ اہم فیسلے ہوئے ہیں گیہوں کی ایم ایس پی میں پچاس روپے کنٹل کی بردی کے اپران اب انیس تو چھتر ہوگئی چھنا میں دو سو پچیس روپے کی بردی کے اپران اب اکیابن سو روپیہ پردی کنٹل چھنا ہوگا مسور میں تین سو روپے پردی کنٹل کی بردی کے اپران پانچ ہزار ایک سو روپیہ پردی کنٹل مسور اب ہوگا سرسو میں دو سو پچیس روپے کی پردی کنٹل کی بردی کے اپران اب چھار ازار چھے سو پچاس پردی کنٹل سام ہوگا پدھان منطری نے منڈی کے بارے میں بتایا ڈائریکٹ فارمنگ کے بارے میں بتایا ڈائریکٹ پچیس کے بارے میں بتایا ایمیس پی جاری رکھنے کا پھروسہ دیا سرکار نے ربی کی فصل کے ایمیس پی کا اعلان بھی کر دیا لیکن کانگریس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا آج کانگریس کے سینر نیتو کی میٹنگ ہوئی میٹنگ میں تیع کیا گیا کہ کسانوں سے سمبت بیلوں کے خلاف پورے دیش میں ویروت پردیشن ہوں گے ہر گاؤں میں ہر قصبے میں کسانوں کو سڑک پر لائے جائے گا اور ویروت کے مددے کیا ہیں سرکار کسانوں کا گالا گھوٹ رہی ہے بڑی کمپنیوں کو فائدہ بہنچانے کے لئے قانون منا رہی ہے کسانوں کو ایمیس پی نہیں ملے گی منڈیا ختم ہو جائیں گی کسانوں کے زمین پر بڑے بڑے ادھو پتیوں کا قبضہ ہو جائے گا آج کا دن ہندوستان کے اتحاس میں کالی سیاہی سے لکھا جائے گا میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج جو بل پاس کیا گیا ہے اور جو قانون لانے جا رہے ہیں وہ نہ صرف کسان کے ویروض میں ہے یہ کنکرنس لیسٹ میں جو راجی کا ویسائی ہے تو یہ راجی کے خلاب بھی ہے جو کھیتی ہے وہ کارپریٹ سیکٹر کو دینا چاہتے ہیں اور کارپریٹ سیکٹر کا رول اتنا رہے گا ان کی مولوپیلی اتنی ہوگی کیونکہ آخر تو ایپی ایم سی جو ہے اس کو جب ختم کرنے کی کوسس ہو رہی ہے ایم ایس پی کو بھی دھکا پہنچے گا یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب کانگریس نے کسانوں کے نام پر اس طرح کی سیاست کی ہے مجھے آ دیا جب چھے سال پہلے نرن موڈی نئین پردھان منطری بنے تھے تو لینڈ ایکوزیشن بل کو لے کر کانگریس نے اسی طرح کے بیان بازی کی تھی اسی طرح کے اگرائیں پھیل آئی تھی اس میں راہل گاندی کسانوں سے کہتے تھے یہ امبانی اڈانی کی سرکار ہے یہ سربوٹ کی سرکار ہے راہل گاندی کسانوں سے بار بار کہتے تھے یہ سرکار آپ کی زمین آپ سے چھین کر ادیوک پتیوں کو دے دے گی اس میں سرکار نہیں تھی کسانوں میں غلط فمین نہ پھیلے اس لئے نرین موڈی نے وہ بل واپس لے دیا تھا لیکن اب وقت بدل گیا ہے اب کسان نرین موڈی کو جان گئے ہیں پچھلے چھے سال میں نرین موڈی نے کسانوں کے لئے بہت کچھ کیا یوریا کی نیم کوٹنگ کسان سوائل کار سے لے کر کسانوں کے لئے انشورنس تک بہت کچھ کیا پچھلے چھے سال میں منیمم سپورٹ پرائس بہت تیزی سے بڑھا ہر کسان کے کھاتے میں ڈائریکٹ ٹرانسفر کے ذریعے چھے ہزار روپے ڈالے گئے ایسی باتوں سے نرین موڈی پر کسانوں کا فروصہ بڑا ہے اور اسی وشفاظ کے دل پر سرکار اس بار پیچھے نہیں ہٹی اور قانون بنایا اور اب سرکار اس کے منتری سڑک پر بھی لڑائی لڑنے بروری میں دلی میں جو دنگیں ہوئے تھے وہ بھی ایک سازش کا نتیجہ تھے آج دلی کے دنگوں کو لے کر ایک بڑی بات سامنے آئی یہ بڑا خلاصہ ہوا پولیس کی طرف سے جو چار شیٹ فائل کی گئی ہے اس سے یہ پتہ چاہتا ہے کہ دلی کے دنگے ایک لمبی سازش کا نتیجہ تھے جامعہ میں ہوئی ہنسہ بھی اسی کا حصہ تھی پولیس نے دلی ہنسہ کے کیس میں جو چار شیٹ فائل کی ہے اس میں کچھ وات سیپ میسیجز کا سکھ رہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ دلی میں دنگے بھڑکانے کے لیے کہاں کا ہیں جنہیں پولیس نے ایریس کیا ان چیٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا پولیس کی چار شیٹ کے مطابق دلی میں فروری کو دنگوں کو لے کر سولہ اور سترہ فروری کو دلی کے چاندباغ علاقے میں ایک سیکرٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میں تیعہ ہوا تھا کہ پوری دلی میں پروٹیسٹ کا فائنل شو کیسے کرنا ہے نورٹی دلی میں شادرہ میں اور ساؤٹ ڈسٹرکس میں کیسے انجام دیا جائے گا لیکن اس کی شروعات چاندباغ اور جافر آباد جیسے علاقوں سے ہوگی یہ میسیج سے بلکر صاف پتا چلتا پولیس کا کہنا ہے دلی میں ہنسہ فیالانے کے لئے کئی طرح کی واتس اپ گروپ بنائے گئے تھے ہر علاقے کے ذمہ داری الگ لوگ کو دی گئی تھی ان میں سے گروپ تھا ڈی پی ایس جی ڈلی پروٹیسٹ سپورٹ گروپ اس واتس اپ گروپ میں جینیو کا چھاتر نیتا عمر خالد اور جیامیہ کی سٹونڈ لیڈر سفورہ جرگر بھی شامل تھیں سترہ فروری کو اس واتس گروپ پر اتر میہ کا نام لے کر اووی سلطان نام کے شخص نے کہا اتر میہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوکل لوگ کے پاس اس بات آپ کو نہیں پہنچائے گی لیکن ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا ہمارا پردرشن اہنسہ کرے گا یعنی اوی چاہتا تھا کہ پردرشن کے دوران اہنسہ نہ ہو لیکن گروپ کے میمبر بار بار اہنسہ بھڑکانے کی بات کر رہے تھے اسی طرح کا ایک اور واتس ایپ مجھے ملا ہے اس میں بائیس فروری کو شہزار خان نام کا شخص لکھتا ہے جامعہ کی ایک ریڈی بلیٹی ہے کہ وہ پورے دیش میں پلین ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے لیکن اسے ایگزیکیوٹ کرنے کے لئے جامعہ کا ایک لڑکہ یا لڑکی ہر جگہ موجود رہنا چاہیے اس کا جواب سفورہ جرگر دیتی ہیں سفورہ لکھتی ہیں شہزار چھوپ ہو جاؤ سارے پلین تم یہاں لکھ دوگے تو ایگزیکیوٹ کیا کروگے اسی طرح 23 فروری کو جو میسیجز ایکچینج ہوئے واتس پر پولیس سے ان کو ڈیکوڈ کیا ان کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ 23 فروری کو جھانگیر پوری سے پانچ بسوں اور ایک ٹرک میں بھر کر محلاؤں کو شاہین باگ پھیجا گیا تھا اسی دن کی ایک واتس چیٹ سے پتا چلا کہ جعفر آباد میں پرزشن کاری محلاؤں کے ہاتھ لال مرچ کے پاورڈر دیئے گئے تھے کیونکہ ایک طرف جا رہا ہے چکا جام کا نعرہ کیوں دیا جا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں جو مسلمان وں اور پولیس کے بیٹ کانفرنٹیشن چاہتے ہیں پولیس کی چار شیٹ سے ایک اور بڑا خلاصہ ہوا ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ ہنسا فیلانے والوں نے صرف ہندووں کی گاڑیوں میں اگر گاڑی مسلمان کی تھی تو اسے چھوڑ دیا گیا ڈمپ ڈیٹا انیلسٹی سے بعد یہ پتا چلا کہ چاند باگ علاقے میں دنگے کے وقت قریب دس ہزار لوگ سپورٹ پر موجود تھے پولیس نے جو چار شیٹ پیش کی ہے وہ سترہ ہزار پندوں کی ہے بہت ڈیٹیل ہے ہمارے سنباد داتا کمار سونو نے اس چار شیٹ کے کچھ حصے پڑے ہیں کمار چار شیٹ پہ بہت سارے باتیں کئی ہیں کچھ باتیں ہیں اور کیا جان کر ہے اس کو پڑھنے سے آپ کو کیا اور پتا چلا دیکھیں رجی سترہ ہزار پندوں کی چار شیٹ ہے جو دلی پولیس کی سیل نے کوٹ میں داخل کی میں آپ کو بتا دوں کی دنگائیوں کو پکڑنے کا کام کر رہی ہے تو دنگو کو پیچھے جو پلاننگ کی گئی جس شخص نے تیار کی اور جو پلاننگ میں شامل تھا ان کو لے کئی تتھے سامنے کئی آروپیوں نے موبائل فون یا دلی پولیس کی سپیشل سیل کو دیا نہیں یا پھر کچھ لوگوں نے موبائل فون دیا لیکن وہ موبائل فون نہیں دیا جو دنگو کے دوران استعمال کیا گیا تھا لیکن بعد دلی پولیس سپیشل سیل نے جانچ آگے بڑھاتے ہوئے ان موبائل فون کو ریکوور کیا اس کے بعد ان کو کلون کر کے ان کی تمام چیٹ کو ریکوور کیا ریٹرائیو کر کے اس کے بعد پورا چیٹ نکالا اس کے بعد دلی پولیس سپیشل سیل کے ادھیکاریوں کی آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی کس طریقے سے دنگو کی پلاننگ تاریخ چیٹ میں ایک فلو چارٹ میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کون ویکتی کس سنگٹھن کے ساتھ سمپرک میں تھا اور کیا بھومی کا کس ویکتی کی تھی دنگو میں جب رجی جی میں آپ کو بتاؤ کہ فروری میں دنگے بھڑکے بھی تو دیش کی جنتہ شاید ان کو بھی لگا تھا کی سی اے کے ویروض میں پردشن کاری پردشن کر رہے اور پولیس بلکہ آمنے سامنے ہونے کے کارن جو پردشن ہے وہ ہنسک ہو گیا لیکن ایسا نہیں تھا چاند باغ میں 16-17 تاریخ کی رات کو جو اہم میٹنگ ہوئی اس میں جن یو چھاتر نیتا سیسٹم کے جریعے پہلے دنگائیوں کو ایڈنٹی فائی کیا اور اس کے بعد ان کی لوکیشن کو ایڈنٹی فائی کرنے کے لیے ان کے موبائل کی لوکیشن کو ایڈنٹی فائی کیا گیا تو یہ تمام ایک ایک چیز جو دلی پولیس کی سیل نے کوٹ میں داخل کی ہے اپنی چار جو واتس اپ گروپ بنا ہوا تھا دلی پروٹیسٹر سپورٹر گروپ یعنی کی ڈی پی ایس جی جو دلی میں دنگے بھڑکانے کے لیے مین گروپ تھا جس میں سفورہ زرگر جو کی جامیہ کی چھاترہ ہے اور عمر خالی جو کی جن یو کا چھاترہ ہے وہ بھی سفورہ جرگر دنگوں کی پلاننگ میں ایک 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 سددسے کے طور پر کام کر رہی تھی وہ ایک شخص کو جو ہے اس کے روپ ریکھا کے بارے بتا رہی تھی کہ آپ مطورہ روڈ جا کر بلوک کی جیئے وہاں پر ہمیں ماحول بنانا ہے اگر دنگا نہیں ہوگا میں تو چاہوں گا کہ آپ اس پوری چارشیٹ کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پڑھیں انالائز کریں اور پھر ہم انڈیا ٹیوی درشکوں کو بتائیں اس میں کیا کیا ہے فیلال بہت شکریہ آپ کا چارشیٹ میں جو لکھا ہے اس کے آدھار پر سزا دینے کا کام کوٹ کرے گی عدالت کرے گی بتائے گی کہ چارشیٹ میں جو لکھا گیا وہ صحیح ہے نہیں پولیس نے جو ثبوت دیئے وہ واقعی میں ٹھیک ہیں کہ نہیں گواہ صحیح ہیں یا نہیں یہ سب عدالت کا کام ہے لیکن ایک بات ہے جو ہنسہ ہوئی اس کی ٹائمنگ اس کا پیٹرن یہ جو کھلا سے ہوئے ہیں یہ جو واتس ایپ گروپس کی باتوں جنہوں اشارہ کیا ہے اس سے ایک پاس ہوتی ہے کہ دلی میں ہنسہ ہوئی نہیں کرائی گئی یہ پلیننگ تھی سازش تھی اور اس کے ثبوت تو ہیں اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ دلی پولیس نے چارشیٹ فائل کی ہے وہ سترہ ہزار پیجز کی ہے کچھ پیجز میں نے پڑے ہیں ان میں جو جانکاری ملی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے لیکن دلی پولیس کا دعویٰ ہے اور اس سے یہ لگتا ہے کہ دلی میں سی اے کے خلاف پروٹیس سے جو کھیل شروع ہوا تھا اسی کا انجام دلی میں ہنسہ کے روپ میں سامنے آئے شاہین باد سے دھرنے کا محول بنایا گیا پھر جامعہ کی ہنسہ ہوئی اور اس پر دلی کے دنگے اور اب یہ سمجھے یہ سب کیوں ہوا نرین رمودی کو نیچہ دکھانے کے لئے پردھان منطری کا ویروت کرنے کے لئے ٹرمپ کے دورے کے وقت دنیا میں بھارت کو بدنام کرنے کے لئے اب سارے ثبوت ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں ہماری ٹیم نے اس چار شیٹ کو سٹڈی کیا ہے اس کی بہت ساری سٹڈی باقی ہے کیونکہ سترہ ہزار پیجز بہت ڈیٹیلز ہیں سب گواہی دیکھنا سارے وات سیپ چیٹ دیکھنا پولیس کے ترک دیکھنا تو بہت جلد اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو دکھائیں گے انڈیا ٹی پر اب ایک نئی بات آپ کو بتاؤں فلم انڈسٹری میں کئی دن سے بات ہو رہی تھی ڈرگز کی اب نئی بات شروع ہوئی ہے کاسٹنگ کاؤچ کی پھر سے مسئلہ سامنے آگیا اور اس کا ذکر پارلیمنٹ میں بھی ہوا ہماری فلم انڈسٹری میں کاسٹنگ کاؤچ کی چرچہ کئی سال سے ہو رہی ہے لیکن اب یہ مدہ پارلیمنٹ تک پہنچ گیا اس بار آرومپو کے گھیرے میں ہیں انوراک کشپ پائل گوش نام کی ایک ابنیتری نے انوراک کشپ کے خلاف سیکشوال ہیرسمنٹ کا عزام لگا دیا ہے پائل گوش نے پہلے سوشل میڈیا پر پوسٹ لکھا ویڈیو پوسٹ کر کے کھلا سا کیا کہا کہ دوہزار چودہ میں چھے سال پہلے جب انہوں نے کام کے سلسلے میں انوراک کشپ سے ملاقات کی اس وقت انوراک نے کام دینے کے بدلے میں سیکشوال کرنے کی بے پائل گوش کی بہت ساری باتوں کو ہمیں بیپ کر دھا کیونکہ وہ شب دیسے ہیں باتیں ایسی ہیں جو آپ کو سنا نہیں سکتے اب ان آروپوں میں کتنا دم ہے یہ تو جانچ کی بات پتا چلے گا لیکن یہ بات صحیح ہے کہ انوراک کشپ ان دنوں بومبی ویل بیٹ فلم میں کام کر رہے تھے وہ اس فلم کے پروڈیسر ڈائریکٹر تھے یہ فلم دو ہزار پندر میں ریلیز ہوئی حالانکہ انوراک کشپ نے اپنے اوپر لگائے گئے سب آروپوں کو غلط بتایا اور انہوں نے اپنے وکیل کے طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا اس میں کہا گیا کہ انوراک انوراک کشپ سیکشول ہیرسمنٹ کے جھوٹے آروپوں سے آہت ہیں یہ سارے آروپ پوری طرح جھوٹے غلط اور درباورنا پونھ ہیں اور یہ افسوس کی بات ہے کہ میٹو جیسے ایک سوشل مومنٹ کا استعمال اپنے ہی سادے کے لیے کیا گیا انوراک کشپ قانون میں ملے اپنی سبھی عدکاروں کے ساتھ ان آروپوں کو چنوٹی دیں گے پھر آج یہ معاملہ پارلمنٹ میں گونجا بی جی پی کے ایم پی ریویکیشن جو ایکٹر ہیں انہوں نے لوگ سبا میں سوال اٹھایا ریویکیشن نے کہا کہ انوراک کشپ کا نام تو نہیں لیا لیکن کہا کہ جو فلم انڈسٹی میں آنے والی لڑکیوں کا ہیرسمنٹ کرتے ہیں ایسے درندوں کو سخت سزا ملنی چاہیے سپنے لے کے اس شہر میں جاتے چکاچون وہاں پہنچتے ہیں ایک بڑے نردیشت کے دفتر کی گھنٹی بجاتے ہیں اور وہ دفتر میں ان کی انٹری ہوتی ہے اور آتے ہیں ان کے ساتھ ایک سودے بازی ہوتی ہے یہ سودے بازی کیوں ہوتی ہے کیا دھکار ہے کہ میں تمہاری لائف بنا دوں گا ایک کمپرمائز کا سودہ یہ کب تک ہمارے بیٹیوں کے ساتھ ہوگا سب کی یہ اتیاشار نہیں ہوگا ایک ایسا قانون آئے کہ کسی انڈسٹی میں کوئی یختی یہ طاقت نہ کرے کہ میں تیری لائف بنا دوں گا تجھے یہ کرنا ہوگا کسی کو ہلاوڈ نہیں ہو ہر جگہ ہماری بیٹیوں کا سممان ہو ہماری سرکار ہے مودی جی کی سرکار ہے بیٹیوں کو حادر ملے گا بیٹیاں دے بھی ہیں اور یہی دکھ ہے کیونکہ میں ایک پتہ بھی ہوں بس میں چاہوں گا ایک ایسا قانون آئے جہاں پر ایسے درندے اور میں ہماری بچیوں کے ساتھ اس بھارت میں کوئی اتیاشار ہو اور خاص کر مودی جی کی سرکار میں یہ قطع نہیں ہوگا ایسا قانون لائیے کہ سب لوگ میں ایک بھائے پیدا ہو دھنیواد مہودی جی اندراغ کشپ کو اپنے آپ کو ڈیفنڈ کرنے کا پورا دکھا رہے ہیں لیکن وہ تو یہ دکھا رہے ہیں کہ ان پر یہ الزام اس لیے لگا کیونکہ وہ سرکار کے خلاف بولتے ہیں اور پھر کنگا رانوٹ نے بھی اندراغ کے خلاف کھل کر سٹینڈ لیا پائل گھوش کو سپورٹ کیا تو اندراغ کو اور موقع ملا یہ کہنے کا وہ امپریشن یہ دے رہے ہیں جیسے پائل گھوش کے عاروپ انہیں چپ کرانے کی کوشش ہیں لیکن اندراغ کو یہ نہیں بھولنا چاہے کہ قانون بالکل صاف ہے اگر ایک مہلہ نے عاروپ لگایا تو جانش تو ہوگی قانون اپنا کام تو کرے گا قانون یہ نہیں دیکھے گا کہ اندراغ کے وچاردھارہ کیا ہے کون ان کے خلاف ہے قانون یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ پائل کونسی پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے قانون تو یہ دیکھے گا کہ کیا مہلہ کے ساتھ اتیاجار کیا کیا اندراغ کا شب کا اس میں کوئی رول تھا اب ایک اچھی خبر آپ کو بتا دوں تمام سابدھانیوں کے ساتھ آج سے تاج مہل ٹورسٹ کے لئے کھول دیا گیا ہے اس کی ڈیٹیز میں آپ کو بتاؤں گا پریک کے بعد ایک سو اٹھاسی دن تک بند رہنے کے بعد تاج مہل آج ٹورسٹ کے لئے کھول دیا گیا کرونا کا وقت ہے اس لئے ایک دن میں فیلحال پانچ ہزار ٹورسٹ کو ہی تاج مہل کے پریسر میں جانے کی زیادت ملے گی کسی بھی طرح کے کیش ٹرانزیکشن پر پابندی ہوگی ٹورسٹ کو آن لائن ٹکٹ خریدنی ہوگے یعنی کاؤنٹر پر ٹکٹ نہیں ملیں گے ریڈ زون میں ہونے کی وجہ سے آگرہ کے سبی آٹھ ٹورسٹ پارٹس چھ مہینے سے بند تھے ایک ستمبر سے آرکیلوجیکل ڈپارٹمنٹ نے دوسرے میموریز کو تو کھول دیا تھا لیکن تاج مہل اور آگرہ کے کلے کو آج سے کھولا گیا ویسے آج تاج مہل کو ٹورسٹ کے لئے جب کھولا گیا تو تاج مہل میں انٹری پانے والا پہلا ٹورسٹ چین کا تھا ایک چائنیز تھا سرط پر بھارت اور چین کی بھی ٹینشن ہے لیکن آج سب سے پہلے تاج کا دیدار کرنے والے چائنیز ٹورس لیاں چینگ نے کہا کہ چین کے لوگوں میں بھارت کو لے کر کسی طرح کی کوئی کھٹاس نہیں ہے کورونا کے قرآن چھے منہ سے جاری زیادہ تر پابندی اب قریب قریب ختم ہو چکی ہیں اب صرف سکول کالیج بند ہیں حالانکہ آج سے جمہو کشمیر آندھ پردیش ہماچل مرد پردیش اور اسم میں سکول کھولے گئے ہیں سرکار دیرے دیرے چھوٹے رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کورونا ختم ہو گیا ہے اس لئے گھر سے باہر نکل آئے جب نکلیں تو صافتہ نہیں پڑتے ہیں